اسلام علیکم جی وہی ہوا جس کا خدشہ تھا اور جس بات کی نشان دے ہی مجھ سمیت بہت سارے لوگ بہت عرصے سے کرتے آ رہے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اندھیری راتوں کی شرد کی پناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے اور جب ہم نے بزرگوں سے اور علماء دین سے اور قرآن کے شارہین سے پوچھا کہ یہ اندھیری رات کا یہاں پہ جو لفظ ہے وہ کیوں استعمال ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جادو اور ٹونے اور صفلی عملیات جو ہیں وہ اندھیری راتوں میں ہی انجام پاتے ہیں تو رات کو جنہوں نے وجود لیا ہو میرا مطلب ہے اور رات کو جنہوں نے میرا مطلب ہے کہ اقتدار میں آئے ہوں رات کو جنہوں نے اپنی نئی زندگیوں کی ابتدا کی ہو اور رات کو جنہوں نے جلسے کی ہو ان کو جب دن کی روشنی میں نکلنا پڑا تو وہ ایسے پگلے ایسے غائب ہوئے جیسے تبتے سورج کے سامنے موم غائب ہو جاتی ہے پگل کے زمین پہ پھیل گئے جتنی بھی تصویریں پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے ناقدین نے جاری کی ہے ان میں سے کہیں پہ بھی میڈیا کو ملا لیں میڈیا پرسنز کو ملا لیں یا جو خفیہ والے ہمارے دوست وہاں پہ رپورٹ لینے گئے ہوتے ہیں ان کو ملا لیں میڈیا کے رپورٹرز کو ملا لیں تو بات جو ہے وہ دو ڈھائی درجن تک پہنچتی ہے ورنہ ٹوٹل گین کے یارہ لوگ سانے اسلام آباد میں دو ڈھائی تین درجن کے قریب ہوں گے جو الیکشن کمیشن لاہور کا دفتر ہے کوٹ سٹریٹ کے اوپر واقع ہے اس دفتر کے ہمسائے میں ہم بھی ابتدائے جوانی میں ایک دفتر کے اندر ملازم ہوا کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سڑک کی کا ٹوٹل ضرف کتنا ہے اس کی ٹوٹل کپیسٹری کتنی ہے اور اسلام آباد کے اندر تو بیچارے درختوں کے نیچے چھپتے رہے جب کمانڈر کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس کی سپاہ کی حدود و قیود کیا ہے ان کی لیمیٹیشن کیا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے سپاہ جو ہے وہ سورج سے پناہ مانگ دی ہوئی درختوں کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس بری طرح سے پی ٹی آئی بے نکاب ہوئی کہ پی ٹی آئی کو میڈیا پہ ریسکیو کرنے کے لیے چار چینی مڑوانے پڑ گئے کراچی کے اندر تاک اس وقت سارا میڈیا جو ہے وہ ان چینیوں کی طرف اس کا دھیان ہے آپ کہیں گے کہ یہ میں بڑی خوفناک اور بے بنیاد بات کہہ رہا ہوں کہ جن کا دھرنا ختم کرنے کے لیے ایپی ایس کرنا پڑا تھا یار ٹھیک ہے آپ کو یاد نہیں ہے ان کا دھرنا ختم کرنے کے لیے جنہوں نے دھرنا ان سے دھروایا تھا انہوں نے اس کو ان کو سیف پیسج دینے کے لیے فیس سیونگ دینے کے لیے ایپی ایس کروایا تھا ٹھیک ہے اور اس لیے ان کے لیے چار چینی مارنا اور ویسے بھی چاچو جو ہے وہ سی پیک بہالی کی کوششیں کر رہا ہے تو سی پیک کو بھی تو شوق دینا ہے نا جی تھوڑا سا تو لہٰذا وہ پروفیسر وہ اسادزہ جو چائنیز زبان سکھانے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے اندر کام کر رہے تھے اور وہ ظاہر ہے تنخواہ ہم سے نہیں لیتے تھے تنخواہ ان کی گورنمنٹ دیتی تھی ان کو ایک خود کوش دھماکے میں مار دیا گیا اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی میں نے اس کے اوپر ایک ویلاغ کیا ہے الگ سے کہ یہ اس کی وجہات کیا ہیں تو اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا لیکن کمنگ بیک یہ لوگ جو ہیں اتنی پتلی حالت تھی اتنی پتلی حالت تھی کہ کسی بھی جگہ کے اوپر وہ بس نعرہ تکبر اللہ اکبر والے ساری یہ گنڈی نسل جو ہے یہ جاہل اور مجھول جو ہیں جن کو نہ اپنی تہذیب کا پتہ ہے نہ اپنے مذہب کا پتہ ہے نہ اپنی معاشرت کا پتہ ہے جنہیں کچھ نہیں پتا جنہیں ساری عمر نعرہ تکبیر نہیں سنا ٹھیک ہے کوئی اس کا باپ کبھی اس چھوٹی ہوتی کو مسجد نہیں دے کے گیا کوئی اس کی ماں اسے کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ نہیں لے کے گئی جہاں پہ شائر اسلام کی بات ہو رہی ہو اور وہ ٹرین سے اتر کے نعرے لگاتی ہے نعرہ تکبر ٹھیک ہے اسے تکبیر اور تکبر کا نہیں پتہ ایسی نسل کو اپنے ہتھی مار دینا چاہیے یار ٹھیک ہے یہ جو نسل پیدا کر بیٹھا ہے پاکستان کا ایک خوشحال تب کا اس کو اپنے ہتھییں نسل مار دینی چاہیے اس قوم کے بہترین مفاد کے اندر یہ سارے نعرہ تکبر والے وہاں پہ کٹھے تھے اور کٹھے ہو کے جناب اپنے مہاتمہ کے تکبر کا وہ بات کر رہے تھے ظاہر ہے مہاتمہ کو پھر پتہ لگ گیا تھا مہاتمہ کو پتہ ہوتا ہے یار ٹھیک ہے اس کو پتہ تھا میری اوقات کیا ہے اور میں نے پوری طرح بے نکاب ہونا ہے تو وہ پھر پنڈی سے بھاگا اور پشاور جا کے چھپا اور پشاور میں اس نے پارلیمنٹیرین اور پی ٹی آئی کے کارکون جو تھے وہاں پہ بھی ویسے چاند درجہ نہیں آئے تھے سمجھا کرو ڈیوٹی تھوڑی لگی ہو اسی کسی پٹواری کی ہے کسی ٹیچر کی کہ وہاں پہ بندے بھر کے لانے تو وہاں پہ جا کے مہاتمہ نے خطاب فرمایا اور خطاب کے اندر وہی باتیں وہی چھوٹ جو تھے جو انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پہ فرمایا تھے ہاں یہ اضافہ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہو چکا ہے وہ ہمارے خلاف فیصلے دے جا رہا ہے اور اس نے جناب وہ سیال پورٹ دسکا کے زمنی الیکشن میں ہمارے ساتھ یہ کیا اور پھر اس نے یہ کیا اور پھر یہ کیا اور اب جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کن کا ایجنٹ بن کے بیٹھ گیا پی ایم ایل این کا ایجنٹ بن کے بیٹھ گیا ماما پوائنٹ تھے تو کیتا سے اور سجیسٹ شیخ رشید نے کیا تھا تو وہ کیسے بند کے بیٹھ گیا یار ان کا ایجنٹ اسے تو آپ کا بلائی جو نہ چاہیے دیکھو نا جوید ٹٹو جو ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے ساری جوید چمی جو ہے اوہ یار نہیں جوید جسٹس ریٹائیڈ جوید اقبال ہے ال معروف ہے وہ والے ٹھیک ہے ویڈیو والے یہ جو جسٹس جوید اقبال صاحب ہیں ان کو تو زرداری صاحب نے پوائنٹ کیا تھا نا ہے نا اور نوائشی صاحب نے پوائنٹ کیا تھا زرداری صاحب کے مشورے کے ساتھ اور چار سال آپ یہی تانہ مارتے رہے ہو نا کہ اس کو ہم نے تو پوائنٹ نہیں کیا ہوا یہ تو پی ایمل این کا پوائنٹ کرتا ہے کیوں بھئی فاچدری کیا کہتے رہے ہو اپنی بری کواس کے اندر ان کو تو پی ایمل این نے پوائنٹ کیا ہوا ہے تو کارنا یار اب یہی یہی فارمولہ اس پہ لگا لے یار اس کو تو آپ نے خود پوائنٹ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے پوائنٹ کیا ہوا ہے راجہ سلطان سکندر کو پی ٹی آئی نے پوائنٹ کیا ہوا ہے تو خیر مہاتمہ نے اس تقریر کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ان کو میرے ساتھ کوئی ذاتی خار ہے میرا نہیں خیال سلطان سکندر صاحب جو ہیں آہ مطلب کہ میں ان کی میسیس کو زیادہ تو نہیں جانتا لیکن ان کے سسر کو جانتا ہوں تو اس ناتے میرا نہیں خیال کہ ان کی بیگم جو ہیں گی وہ کوئی اس قسم کی اجازت دیں گی ہیں جی اس لیے وہ بھی امید نہیں ہے کہ ان کا کوئی آپ کے ساتھ نہ کوئی ایسا جھگڑا ہو جو کہ میں مطلب ہے جو ملک کوئی ایسا کوئی رائیولری ہونا رکیب کا کوئی رشتہ ہو جائے کوئی ایسا نہیں ہے راجہ سلطان سکندر صاحب بیوڑو کریٹ فیملی سے بیوڑو کریٹ ابن بیوڑو کریٹ آدمی ہیں سسرال سے بھی اور اپنے پیرنٹ کی طرف سے بھی وہ اور سٹراؤنگ بیوڑو کریٹ سمجھے جاتے ہیں اور پوٹوہار راجہ صاحب ہیں نا جی راجہ صاحب ہیں تو پھر پوٹوہار میں تو راجہ ہوتا ہے نا جی تو وہ جو ہیں وہ اصولی آدمی سمجھے جاتے ہیں اور اسی اصول کی بنیاد کے اوپر شیخ رشید نے ان کو نامزد کیا تھا اور اور پھر آپ نے ان کو سوشل پریشر ڈال کے منوایا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کا عودے کا حلف اٹھا لیں تو پھر انہوں نے حلف اٹھا لیا تو اب چیخیں کیوں نکل رہی ہیں وہ میرٹ کے اوپر اگر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اور پھر وہی بات کہ جناب تمام پارٹیوں کا ہونا چاہیے تین اب تمام سترہ پارٹیوں کو نوٹس کروانے کے بعد نا یہ قذاب جو ہے یہ اب تین پارٹیوں پہ آگیا تین پارٹیوں کا ہونا چاہیے پہلے اس نے نوٹس جو دالت میں درخواست لے کے گیا یہ قذاب اس سترہ پارٹیوں کا خلاف لے کے گیا ہوا ہائی کورٹ میں کہ جیسے ہمارے خلاف کے لے کے خلاف فیصلہ کے اس سترہ کے خلاف جلسے میں کہہ رہا ہے تین پارٹی ہیں اچھا پھر وہ چھ ہزار ارب روپیہ ہم نے پچھلے ویلوگ کے اندر جو اس کی گوشمالی کی تھی تو کسی نے اس کی تصحیح کرو آ دی کہ چھ ہزار ارب نہیں ہے بھائی چھ ہزار ارب چھ ہزار ارب ڈالر نہیں ہے بھائی چھ ہزار ارب روپیہ ہے اور وہ بھی پورا نہیں ہوا تو اب اس نے فگر نہیں بولا اب اس نے کہا ہم نے سب سے زیادہ اکٹھا کیا حالانکہ یہ وہ جھوٹا آدمی ہے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر ٹیکس کسی نے اکٹھا کیا تو اس کا نام اساگڈار ہے اساگڈار نے چار ارب ڈالر کا ریونیو کٹھا کیا کتنا چار ارب ڈالر کا ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مہاتمہ اپنا پورا زور لگا کے گلے کا بھی اور اور بھی جگہوں کا زور لگا کے تو بتا رہا کہوں کو کہ سب سے زیادہ ریونیو کٹھا کیا تو اس نے کتنا کٹھا کیا اس نے ابھی تک تین ارب ڈالر پورا نہیں کیا ہیں جی تین نے ارب ڈالر کا ٹارگٹ نہیں کیا اور اساگڈار صاحب کتنا کٹھا کر گئے چار ارب ڈالر یا یہ کتنا جھوٹا ہے یہ کتنا قذب میں آنے ڈالر ٹرم میں اس لیے بات کر رہا ہوں ہمیں چیز لینی ہے باہر سے تو ڈالروں میں لینی ہے ہمیں کرزہ واپس کرنا ہے تو ڈالروں میں کرنا ہے ہمیں درامداد کرنی ہے تو ڈالروں میں کرنی ہے ہمیں سب کچھ جو کرنا وہ ڈالروں میں کرنا تو ہم ڈالروں میں گنیں گے نا ٹھیک ہے اس آگ ڈار صاحب نے چار ارب ڈالر اے کٹھا کیا تھا مفتہ نے اے اے اس کو برقرار رکھا اس کے بعد مہاتمہ آئے تو یہ سوا دو ارب ڈالر پہ واپس لے گیا یہ کلیکشن یہ جو ہے نا یہ جو اب ہر کنٹینر پہ چڑھ گئے بولتا پھرتا سوا دو ارب ڈالر تقریبا نہ دعا تھا ٹھیک گئے اب سوا دو ارب ڈالر سے بڑھاتا ہوا تین ارب ڈالر تک پہنچے گا اس سال اور یہ اتنا قضاب آدمی ہے کہ موہ پہ اوپر بیٹھ کے بیٹھ کے تو جھوٹ بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ یہ جو اس کا یہ بھلا پول ہوا اور جھوٹ دیکھیں نا اس کو پتا تھا اس کا یہی اشر ہونا ہے الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے آہ کراچی میں مجھے ویڈیو میں کوئی چار بندے نظر آئے ہیں بہتہ سترسی بندے ہوں گے واقعی جگہ پہ تو بیڑے ہی گرک ہوئے پڑے تھے کہیں پہ کوئی یارہ بندے تھے کہیں پہ پندرہ بندے تھے کہیں پہ بائی بندے تھے جتنی بھی جگہ پہ انہوں نے مظاہرہ کیا پہ اتنی تھے آہ خیر وہ واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر یہ ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ مہاتمہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا اس کی حرکتوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے پاکستان کے بجٹ پہ پلنے والے ایڈی ایڈی موٹے سانڈ اتنما ادارے جو تھے وہ اپنے تمام ملازمین کو اس میں جھونک دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے وہ کہتے ہیں ہم نیٹرل ہو گئے وہ کہتے ہیں ہم غیر جانبدار ہو گئے تو اب ان کے ملازمین اپنے دوست احباب اور بچوں فیملیوں کے ساتھ اس طرح کے مظاہروں میں نہیں آتے تو باقی لے دے کہ تو پھر نعرہ تقبولی باہی گا جی ٹھیک تو وہ حشر ہوا ہے جی ان کا بسیکلی آہ جو ہیں وہ صاحب جو ہیں وہ صاحبان جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ منڈیا باز آجا نہ کر بابے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے سترہ بترہ گیا ہے باز آجا نہ کر لیکن وہ باز نہیں کیا کہہ رہے ہیں اب وہ باز نہیں آرہا چسکہ پڑا ہوا ہے عادت پڑی ہوئی ہے بد زبانی کی کیونکہ جتنا میں بد زبانی کروں گا وہ بات آپ کو یاد ہے نا جو میں نے ایک دفعہ ویلاغ میں کہی تھی کہ جو اس کے جتنے ڈونر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ڈونر ہوتا ہے یہ اس کے گھر کی خواتین کے بارے میں تو جو کرتا ہی کرتا ہے اس کو چھوڑیں لیکن دوستوں میں بیٹھ کے یہ سب سے زیادہ اس کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے ان دوستوں کے اوپر جو اس طرح کی بد زبانی سے بلیک میل ہو کے اس کو ڈونیشن دے دیتے ہیں یا اس کو راتب ڈال دیتے ہیں یا اس کو توفیق دے دیتے ہیں ان کا بھی میری طرف سے تہے دل سے دور فٹائی مو بس آپ کے لئے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اٹھا کریں